دوستو آج ہم آلو کے قتلے ہوم اسٹائل بنانے جا رہے ہیں بہت امدہ بنتے ہیں بڑے ہی مزیدار ہوتے ہیں اور بہت آسان سی ریسیپی ہے کوئی زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا آلو کے قتلے بنانے کے لیے ہمیں یلو پھوٹیٹوز اچھے والے بڑے یا چھوٹے doesn't matter garnishing کے لیے ہرہ دھنیا ثابت سفید زیرہ ثابت میتھی کے بیچ اوائل سرخ میرچ حلدی نمک اور گرم مسالہ استعمال ہوتے ہیں بس یہی اجزاء ہیں کوئی ٹیماتر نہیں کوئی پیاز نہیں کوئی دہی نہیں آلو کے قتلے اتنے پتلے منانے ہیں نہ اس سے زیادہ پتلے اور نہ اس سے زیادہ موٹے بس ایوریج اتنا ہی رکھے ہیں ایک ککنگ پین میں ہم نے چوتھائی کپ اوائل دیا اور اس کو تیز آنچ پہ گرم کریں جب اوائل گرم ہو جائے تو اس میں ایک چمچہ میتھی کے بیچ ڈال لیے اور ان کو تھوڑی دیر بھونا جیسے ہی وہ ہلکے بران ہوئے تو اس میں ایک چمچہ سابے زیرہ بھی ڈال دیا اب اس میں سارے آلو ڈالو دو منٹ ہم نے اس کو بہت اچھی طرح مکس کیا اور اب ہم اس میں بقیہ مسالے یعنی نمک لال میرچ حلوی اور گرم مسالہ ڈال کے اس کو دو تین منٹ اور اچھی طریقے سے بھونیں گے پھر تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو ہلکی آنچ پہ گرنے کے لیے رکھیں گے تمام مسالے ڈال کے اب اس کو اچھی طریقے سے دو تین منٹ بھونیں یہ بہت اچھی طرح ہم نے دو تین منٹ اس کو بھون لیا اور اب بغت آ گیا ہے کہ ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو مکس کریں اور مکس کرنے کے بعد اس کو گلنے کے لیے رکھیں یہ ہم نے آدھے سے تھوڑا زیادہ یعنی تین چوتھائی کب پانی ڈالا اور اب ہم اس کو مکس کر کے ہلکی آنچ پہ پندرہ منٹ تک گلائیں گے تقریباً سات منٹ بعد ہم نے اس کا ڈھپنا کھول کے اس کو تھوڑا سا مکس کیا تاکہ اوپر نیچے سے اچھی طریقے سے مکس ہو جائیں گلنے کے لیے اور یہ دس منٹ بعد ہم نے اس کا ڈھپنا کھولا اور آلو کے قطلے بہت امدہ تیار ہو چکے ہیں بڑا یہ خوبصورت کلر آیا ہے خوشبو بھی اچھی آ رہی ہے تو ہم نے اس کو جا ہے ہاری میرج اور ہاری دھنیا کے ساتھ گانش کیا ہے یہ تیار ہے